بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدت بلوش نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر سپریم کورٹ نے کراچی سرکول و ریلوی کیس میں سندھ حکومت اور ریلوی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا چیر جسٹس پاکستان چیر جسٹس کلدار احمد کی سربراہی میں تین ڈکنی بینچ نے کراچی سرکول و ریلوی کیس کی سماس کی جس میں عدالتیں چیف سیکیٹری سندھ اور سیکیٹری ریلویز کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے وجوہات طلب کی ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے احتساب عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ کورونا بابا میں جیل میں جیسے میں رہا ہوں میرا اللہ جانتا ہے اور وائرس کے دوران میں خود اپنی مدد آپ کے تہہ دوائی لیتا رہا لاہور کی احتساب عدالت میں رمضان چوگر ملز ریکنز کی سماس ہوئی جس کے سلسلے میں پولیس نے حمزہ شہباز کو عدالت کے روبرو پیج کیا نو بیہتہ دولن شادی کے دس روز بعد ہی مردہ پائی گئی جس پر لڑکی کے گھر والوں نے شوہر پر قتل کا انزام لگا دیا بہاورپور کے علاقے بسمیلا کولونی میں دس دن قبل پسند کی شادی کرنی والی لڑکی کو مبینہ طور پر زہر دیر کر قتل کر دیا گیا کرونا کیسز میں تیزی سے اضافے کے سبب پنجاب حکومت نے لاہور ملتان اور راول فنڈی کے زیادہ تر متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا میک مائی صحت پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن 19 نویمبر تک جاری رہے گا تین ٹین ٹوئنٹی میچوں کی سیڈیز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے زمبابے کو باستانی آٹھ پٹروں سے شکست دے دی زمبابے نے پاکستان کو مقررہ آورز میں 134 رنز کا حدف دیا تھا جو کہ گرین چیرز نے سولویں آورز میں باستانی دو وٹوں کی نفسان پر حاصل کر لیا یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور آپٹیجز کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزید کیجئے 97news.tv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیتے سیدت بلوچ کو اجازت اللہ حافظ